اس ٹائم ہو رہی ہے بارش یہاں پر بہت مزے کی بارش ہو رہی ہے اور میں یہاں پہ باہر آکے بیٹھ گئی ہوں لیو جو ہے وہ وہاں پہ تھا پتہ ہی ہاں ونڈو پہ ہوگا کہ میں دیکھتی ہوں ہاں ادھر ہے لیکن دوسری طرف ہوں کر کے بیٹھ گیا پہلے ادھر ہی تھا اس کموں کیونکہ یہ بھی انجوائی کر رہا تھا بہت زور سے بجلی کی آوازیں آرہی ہیں یہاں پہ لیزرٹ لیزرٹ لیزر آئیے آپ لوگوں کو بس بارش ہو رہی ہے موسم انجوائی ہو رہا ہے میں باہر اس لیے آئی رہا کہ موسم انجوائی کروں اور اور بس یہاں پہ بارش انجوائی کرتا ہے پھر میں ٹرائی کروں گی کہ کچھ بناوں لائک چائے بناوں یا پھر ابھی میں نے کچھ کھایا نہیں ہے پہلے میں سوچے لنچ کروں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کریں اور رات کا کچھ ہم لوگ کا اچھا سا پلان ہے کیونکہ موسم بہت خوبصط ہوا ہوا ہے اور بھائی جو ہے فیلحال تو گھر پہ نہیں ہے کام پہ کیا ہوا ہے تو جب وہ آئیں گے تو شام کے ٹائم پہ ہم سارا جو ہے پرپیئر کرنا سٹارٹ کریں گے پھر بہت سارا انشاءاللہ انشاءاللہ انجوائی کریں گے یہ میرا پورج جو ہے وہ ریڈی ہے اور اس کو لے کے میں پیٹھنے لگی ہوں ادھر اور کروں یہ لنچ ہے میرا آج کا کیونکہ ویسی طرح ٹائم آئی تنک ہو رہا ہے کچھ چار بجے کا میں نے لیکن لنچ نہیں کیا تھا لیکن اب مجھے بھوک لگ گئی ہے تو یہ تھوڑا سا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور کام ہے وہ بھی کرنا ہے فریش ہون ہے اور اس کے بعد 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 پتہیں کیا لگی ہوئی ہیں میں اور اس میں جو ہے وہ خجوریں میں نے ڈالی ہیں جو کہ سب کو پتا ہے کہ پہ ڈالتی ہوں خجوریں ہی ڈالتی ہوں زیادہ اور بس سردیاں ہوں تو یہ ہے کہ پھر جو رائے فروٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ادھر میرا لنچ چھل رہا ہے اور ادھر کوئی مجھے بہت دھیان سے دیکھ رہا ہے کیا ہوا لیو؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں؟ یہ یہ میں جہاں پہ جا رہی ہوں وہ اس لئے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے نکالنا کیا کہتے ہیں ہلوہ تاتا نے کھل ہلوہ بنا کے رکھ دیا تھا تو وہ اب میں لوں گی اور پھر جاتی ہوں یہ رہا ہلوہ جو کہ بہت اچھا لگ رہے ایکزاست ہاں بند کر دیا ہلوہ کتنا پیارا سے اس نے ڈیکوریٹ کیا ہے ماشا اللہ تاتا is very talented میں یہ دروازہ کھول گیا پیچھے پیچھے یہ بھی آگیا کون آیا تھا لیا کس کا ویٹ ہے کوئی بھی نہیں ہے چلو واپس یہ پورا سٹ اپ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے اب ہمارے لئے ٹکے تیار ہو رہے ہیں اب ہم ٹکے کھائیں گے باقی کچھ سمان جو ہے وہ دوسری سائیڈ پر پڑا وہ بھی دکھاتے ہیں یہ جلتی ہوئی آگ تھی جب سٹارٹنگ میں آگ جلا رہے تھے نا تو یہ وہ پوائنٹ تھا اس سے ہی انسٹرگرام پر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں تو اگر آپ لوگ مجھے وہاں پر فالو نہیں کرتے تو پلیز وہاں پر چاکے آپ مجھے فالو کر لیں اور چیک کریں کہ میں کتنے مزے مزے کی ویڈیوز بناتی ہوں ویسی آگ میں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے جیسے آگ جل رہی ہوتی ہے انسان بھی کئی بار اپنی ایسی سٹیٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ جل ہی رہا ہوتا ہے تو اس کی طرح ہی جل بل کے لیکن بعد میں بجھ جائے کریں یہ ادھر میرا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں یہ بتانا تھا وہ پہلے 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 اور وہ پہلے 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 سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا ہم لوگوں نے دو ٹائپ کے جو ہے وہ ٹکے بنائے تھے ایک چکن کے اور ایک مٹن کے جو ٹکن سکیورڈ تھے وہ تین بنائے تھے اور سارے ٹتو کے لیے بنائے تھے کیونکہ جو ٹتو ہے وہ مٹن تو بلکل مو کو لگاتی ہی نہیں ہے اس کے لیے وہ چکن کی بنائے تھے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں میں ویڈیو مٹن کے ٹائم پر شوٹ کرنا بھول گئی تھی کیونکہ کچھ چیزیں جب میچھے رہا چاہتی تھی تو گھر کے چھوٹوں کو ہی بیشتے تھے چل چل جا کے یہ لے کر آ وہ لے کر آ اگر کھانا ہے نہ مزا کرنا اور ویڈیوز بنانی ہے تو جا لے کر آ تو اس چکر میں جو ہے وہ ویڈیو وہ والی بن نہیں پائی مجھ سے مجھے موسیقی موسیقی ابھی ہم لوگ جوہ نیچے آگے ہیں سارے آتکاشکا پھارٹی کر کے اور اب جوہے وہ تطو کے لیے اور اپنے لیے میں چاہے پناہنے لگے کہ جو برطن پڑے ہوں وہ میں دھونے ہیں برطن لگ گئے تو یہ اگزاست پرلے آف اور یہ بس اور یہ ابھی کچن کی حالت تھوٹی بری ہوئی ہوا ہے میں نے کلین کر گیا پھر دکھاتے ہیں پرتن جو ہے وہ میں نے دھولی ہے اس کے علاوہ جو ہے بھی آئیل جو ہے وہ سٹین کر کے رکھنا ہے کیونکہ اس میں فرائل وغیرہ کا کام کیا تھا وہ تھوڑا آئیل گندہ ہو جاتا ہے نا اسے سٹین کر کے پھر اس کے بعد رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے چائے میری بن رہی ہے یہاں پہ دہی کو جاگ لگا کر رکھتی ہے دہی جو ہے وہ مجھے مہم نبیلا نے بتایا مذکر ہوتی ہے تو میں دہی اچھی بہتی تھی اچھی نہیں ہوتی دہی اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں فمبل کر رہی جاتی ہوں بندہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے عادتیں پڑی لگی ہوتی ہیں تو that's why خیر اس کے لئے میں فلم کم کروں اچھا رونر نے مجھے ایک اور بات کی تھی کہ میں نے آپ کو کریکٹ کیا تو آپ کو برا تو نہیں لگا تو مجھے جب کچھ نیا سیکھنے کے لئے ملتا ہے نا میں کبھی بھی اس کو ایسے نہیں لیتی ہو کہ میری گلتی ہوئی تھی تو کسی نے مجھے کریکٹ کر لیا یہ میری میں کہوں گی یہ مجھ میں میں خود ہی اپنی تعریف کر لوں کہ میری بہت اچھی عادت ہے کہ میں فوری اس چیز کو لرننگ میں لیتی ہوں اپنی انا یا ایگو میں نہیں لیتی کہ آئی میں نے غلطی کر دیا انسان کیا ہے یار وہ غلطی ہوں کا پتل ہے اور کوئی بھی ہر چیز نہیں جان سکتا یا اس کو ہر چیز معلوم نہیں ہو سکتی ہمیشہ انسان کو یہی سوچنا چاہی ہے کہ مجھے کوئی نئی چیز سیکھنے کے ملتی ہے خیر میرے ابو کی اردو بڑی اچھی ہے ہم پہ بھی انہوں نے بڑا کام کیا کہ ہم لوگوں کو صحیح سے ہے لیکن ہمارا آئیتنگ سکول سسٹم تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ انگلیش کو زیادہ پریفر کیا جاتا تو پھر وہ ہی آپ زیادہ اسی پر فوکس کر رہے ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے اور یونیورسٹیز میں تو ہوتی بھی نہیں ہے اردو بلکل بھی نہیں ہے حالانکہ پاکستان میں اردو کا سبجیکٹ ہونا چاہیے کمپلسری یونیورسٹیز میں بھی لیکن نہیں ہوتا انگلیش اولٹا کمپلسری ہوتی ہے چلیں جی اب یہ ٹائم ہو رہے کچھ تقریباً ایک بجے کا اور مجھے بھوک لگ گئی تھی تو میں یہ لیے ابھی سینڈویچ پڑا ہوئا تھا کباب جو ہم نے بنایا تھے بارڈ بی کیو کے وہی تھے تو بس میں نے وہی لیے اور کھانے ساتھ میں پانی کی بارٹل بھڑی ہے اب دیئے لیکن میں کمرے میں جاتی ہوں اور ہم سے بیٹھ کے کھاتی ہوں زیادہ تیرے جب آپ جاگتے ہیں تو وہ اس لیے بھوک لگی جاتی ہے سو